تو آج کے اس ایونٹ میں انفیکٹ ہمارے سارمکی صاحب کے ساتھ میں ہمارے اونریویل ایم پی لاداک کے جمیانگ سرنگ نمگل جس کو لاداک ریجن میں جی ٹی این کے نام سے جانتے ہیں اس ایونٹ میں وہ بھی ایک مین سپیکر میں سے ایک ہونا چہے تھا مگر انفورتنیٹلی ان کا پرسنل کچھ میجر ایک پرولم آ گیا تو جس کے قرارے سے اس ایونٹ میں وہ شامل ہونے پایا مگر ان کا بیس ویشز انہوں نے فون کر کے ہمیں کنوے کیا اور ہمارے یہاں کے ارگنائزر اور آپ سوی جو درشک آج یہاں پہ آئے ہیں تو جی ٹی این صاحب نے کنوے کیا کہ نیکس ٹائم کسی ایونٹ میں وہ ضرور اور نچر پردیش آئیں گے اور دوبارہ آرٹیکل 370 کے بارے میں وہ ضرور چرچہ کریں گے پنکلی صاحب میں ہمارا ارنیویل ڈائنیمک یونین ہوم مینسٹر عمید شاہ جی نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اور ریسنلی جب گوہارٹی میں بھی جب وہ آئے تھے وہاں بھی انہوں نے کلیر کٹ میسیج پہنچایا اپنا دیش کے واسیوں کو اور خاص کر کے نورڈیس کے لوگوں کو کہ آرٹیکل 371 جو ہے وہ ہمارا جتنی بھی جو نورڈیسٹر راجیے میں جو لاغو ہے وہ ہوتا ہے ہمارا اسپیشل پرویجن ہے وہ ٹیمپریری پرویجنس نہیں ہے یہ اسپیشل پرویجن ہے کانسٹیوشن میں یہ آرٹیکل 371 کے وجہ سے ہمارا نورڈیسٹرن سٹیٹس میں جتنے بھی ہمارا جو ٹائیبل آئیڈنٹی ہے اس کو بچانے کیلئے کانسٹیوشن میں پرویدان دیا ہوا ہے تو بارہ سرکار کے اور سے اور ہوم مینسٹری کے اور سے پورے نورڈیس کے جتنے بھی جو راجی ہے اس میں کلیر کٹ میسیج پہنچایا ہے کہ آرٹیکل 371 کو بلکل ٹیش نہیں کریں گے اس میں کونفیوز بلکل نہیں ہونا ہے آپ سب کو بتا ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا اور ڈیجیل انٹرنیٹ کا جمانہ ہے اور ہمارے لوگ بائی ہیومن ہم لوگ آدمی ہیں تو بہت جنلی ریمیرز کو ہم لوگ بلیف کر لیتا ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے وارٹسائپ ہوتا ہے فیس بک ہوتا ہے اور آج کل کے دنیا میں تو کوئی کوئی میڈیا پرسن بھی ایسا ہوتا ہے میڈیا لوگوں کے لئے بہت آسان ہوتا ہے لکھنے کے لئے یا بولنے کے لئے ستروں کا حساب سے اکورڈنگ دویس سورسز فیکٹ کیا ہے شروع بات کہاں سے ہوتا ہے ختم کہاں پہ ہوتا ہے کتنا جنین ہے اس سٹوری میں انفورچنیٹلی اپنا میڈیا کلکس لوگ بھی اتنا لیڈیل ریسرچ نہیں کرتے ہوئے ستروں کا حساب سے بلکے کچھ کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے جس میں ہمارا پبلک پورے دیش کا پبلک میں ایک میس کونسپشن ہو کے جاتا ہے تو اس لئے امیش یونین ہوم مینسٹر آمیش شاہ جی نے بھی آرٹیکل 371 کے بارے میں کلیریفائی کیا اور آج کا اس اوکیشن کو لیتے ہوئے ہم اس منچ کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک میسیج کلیر کٹ اور ناچر پردیش کے جتنے بھی ہمارا جنت جاتی یہاں بسی ہوئے ہیں آپ سب کو کیندر سرکار کے اور سے آپ لوگوں کو دوبارہ فیل آشوہ سن دیتا ہوں کہ آرٹیکل 371 کو بلکل چھویا نہیں جائے گا اور خاص کر کے یونین اپنا ڈلی میں جو ہوم مینسٹر صاحب ہے آمیش شاہ جی اور ہمارے ڈائنیمک لوگ پریئے پردان بندری نرند مودی جی وہ نورت اس کا پردی کتنا پریم رکھتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں نرند مودی جی کے لیڈرشپ میں نورت ایس کو جو پیچان ملا ہے پورے اس دیش بر میں اور پورا دنیا بر میں یہ ہم لوگ کلپنا بھی کرنے سکتا ابھی ریس انڈی آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم نے جو دوان فیسٹیویل میں ہمارے جو یو ایس ایمبیسیڈر ایس چیف گیسٹ ان کو ہم لوگ نے وہاں پہ بلایا تھا کنیٹ آئی جسٹر جو ہس ایکسلنسی یو ایس ایمبیسیڈر تو انڈیا ہے تو دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنس میں بھی کافی فرق ہوا ہے 2016 میں بھی جب تاوان فیسٹیویل ہوا تو اس میں بھی میں دی دن یو ایس ایمبیسیڈر تو انڈیا مسٹر ریچارڈ ورما اس کو بھی ہم نے انوایٹ کیا تھا 2016 میں تو 2016 میں جب وہ تاوان میں آئے آکے فیسٹیویل ایٹن کر کے جو واپس گیا تو اس میں ایک روز تیر کنٹری جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں سے بہت جوڑ دار اوبجیکشن ہوا کہ یو ایس ایمبیسیڈر تاوان کیوں کیا ہے ملہب اور نہ چل میں کیوں کیا ہے اور نہ چل ہم لوگوں کا ہے بہت سارا کونٹیبریشل سٹیٹمنٹ ہوا اس بار کبھی سیکنڈ ٹائم یو ایس ایمبیسیڈر ہم لوگوں کا راج میں ویسٹ ہوا پر فورمر تو اس کا تو پوستنگ ہو کے چلا گیا ابھی نیا جو آیا ہے recently ہم نے تاوان میں لکھے گیا اس بار دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا فرق ہوا ہے پروسی جو ہمارے جو ملک ہے وہاں سے ایک شد ایک شد اوبجیکشن وہ لوگ ریس نہیں کیا یہ اوڑنا چل کے لیے بہت بڑا بات ہے اس سے ہی ہم لوگ کلپنا کیجئے کہ ہمارا جو نریند موڈی صاحب ہے عونیبر پرائم مینیسٹر کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو بنایا ہے انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں اس کا یہ ان کا ایک ایمپیکٹ ہے ابھی آنے والا دنوں میں جو بلوکیٹ ہے منٹل بلوکیٹ جو باقی کے جو ڈیولپ کنٹریز لوگ ہمیشہ اورنا چل میں despite having too much very much of potential areas to invest ایک منٹل بلوکیٹ ہے کہ پڑوسی ملک کے کاران سے یہاں پہ ہم لوگ کا انویسمنٹ نہیں آتا ہے جو والبینک یا ایڈی بی کا پروجیکس ہمارا یہاں پہ ہم لوگ کو اس کا فیسلیٹی ہم لوگ کو نہیں ملتا ہے کیونکہ پڑوسی ملک کا اوبجیکشن سے تو دیرے دیرے ابھی وہ مائنسیٹ کو بھی ہم لوگ چینج کرنے میں تلا ہوا ہے